بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 11 اسلامیات کی جو نیو بک ہے اس کا چپٹر نمبر 7 قطب سماویہ پر ایمان مشک کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا امسی کی وجہ ہے ایمان بالکتاب سے مراد ہے ہر مذہبی کتاب پر یقین رکھنا قرآن مجید پر یقین رکھنا تمام آسمانی کتاب پر یقین رکھنا یا تمام اسلامی کتاب پر یقین رکھنا تو اس کا جواب آپشن جی میں تمام آسمانی کتاب پر یقین رکھنا دوسرا امسی کی وجہ ہے آسمانی کتب نازل کرنے کا مقصد تھا اپشنالیف انسان کو محنت کا درست دینا انسان کو دنیا کا حاکم بنانا انسان کو ہدایت کا رستہ دکھانا یا انسان کو فرشتوں پر فضیلے دینا تو اس کا جواب آپشن جی میں انسان کو ہدایت کا رستہ دکھانا دوسرا امسی کی وجہ ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی سب سے زیادہ تبلیغ کی صبر و تحمل اتفاق و اتحاد اخوت و رواداری ایک اللہ کی عبادت کا تو اس کا جواب آپشن دال ہے ایک اللہ کی عبادت کا چوتھا امسی کی وجہ ہے قرآن مجید کی کونسی سب سے متاثر ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا آپشنالیف ہے عبدی و لافانی تعلیمات والا کلام مکمل ذابطہ حیات رکھنے والا کلام پرتاثیر اور فصاحت و بلاغت والا کلام یا مشرقین کی بدعمالیہ بیان کرنے والا کلام تو اس کا جواب آپشن جی میں پرتاثیر اور فصاحت تو بلاغت والا کلام پانچوہ امسی کی وجہ ہے تمام آسمانی کتب کی مشتری کا تعلیمات میں سب سے نمائیہ ہیں توحید اور آخرت نماز پنجگانہ اور روزہ حج اور زکاة اور عشر جہاد اور غزوات تو اس کا جواب آپشنالیف ہے توحید اور آخرت چھتا امسی کی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں تھی علم کی باتیں جنت اور جہنم کی باتیں عجر و سواب کی باتیں یا عبرت کی باتیں تو اس کا جواب آپشن دال عبرت کی باتیں ہے قویشن نمبر ٹو ہے دیس جیل سوالات کے محتصر جواب ہیں ایلہ شورٹ قویشن ہے ایمان بالکتب سے کیا مراد ہے پی نمبر تھرٹی سکس پہ تعرف کے بالکل نیچے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ قویشن نمبر ون کانس ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض پر کتابیں اور بعض پر صحائف نازل فرمائے ان تمام کتابوں اور صحائف کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہونے پر سچے دل سے ایمان لانا ایمان بالکتب یا کتب سماویہ پر ایمان لانا کہلاتا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر ون کانسر دوسرا شورٹ ہے پشلی آسمانی کتب کی مکمل پیروی کیوں ممکن نہیں تو اس کا جواب پہلے آپ نے یہ لکھ لینا ہے پشلی آسمانی کتب کی مکمل پیروی اس لیے ممکن نہیں اور اس کے آگے اب آپ نے پی نمبر تھرٹی سکس پہ آ جانے پی نمبر تھرٹی سکس پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ باکس کے بالکل اس سائٹ سے دوسری لائن پہ آج نا اس پیراگراف کے وقت کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب کو ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دیا وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں یہاں تک جو ہے وہ شورٹ پشن نمبر ٹو کا آنسر لکھنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ وقت سے پہلے آپ نے کوشن میں سے ہی آپ نے وہ لائن بنانی ہے تیسر شورٹ ہے آسمانی کتب کے نا ہونے سے انسان پر کیا اثر پڑتا ہے تیسر شورٹ کا آنسر آپ نے لکھ لینا ہے کہ آسمانی کتب کے نا ہونے سے انسان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے پوائنٹ نمبر دن اخلاقی رہنمائی کی کمی ہوتی ہے یعنی صحیح اور غلط کی پہچان میں مشکل ہے دوسرا پوائنٹ ہے روحانی بے چینی سکون کی ادم دستیابی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک روحانی سکون حاصل ہوتا ہے تیسرا اجتماعی مسائل نفرت اور تاثب میں ضافہ ہوگا چوتھا علم کی کمی ہو جائے گی بصیرت کی فقدان پانچوہ زندگی کا مقصد حدف کی وضاحت کی کمی ہوگی یہ سب انسان کی زندگی میں ادم استحقام پیدا کرتے ہیں چوتھا شورٹ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصا سے قبل دنیا کا کیا نقشہ تھا پیج نمبر آپ نے 37 پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ ملے گی مقاصد اس میں آپ نے آ جانا ہے پانچوہ لائن میں یہاں سے سٹارٹ کر لے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصا سے قبل بھی دنیا برائیوں میں ڈوب چکی تھی عدل و انصاف کا فقدان تھا لوٹ مار ظلم و جبر عام تھا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے لوگ کفر و شرک کے راستے پر چل پڑے تھے یہاں تک ہے شورٹ نمبر فور کا انصر پانچوہ ہے قرآن مجید کی فضیلت پر ایک آیت کریمہ کا ترجمہ تحریر کریں اے نمبر 36 پہ آپ کو یہ باکس جو ہے اس کو نشان لگا لینا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے شورٹ نمبر فائیو کا انصر ہے ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ شورٹ نمبر فائیو کا انصر ہے لونگ قویشن نمبر ون ہے ایمان بالکتب اور اس کی اہمیت پر تفصیل لکھے پی نمبر 36 پہ آپ نے آجنے تعرف کی ہیڈنگ بنی ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لونگ قویشن نمبر ون کا انصر اس میں یہ آپ نے ساری چیز لکھ دینا جتنا یہ پیرا گراف ہے نیچے آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے کیونکہ یہ اس کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کرے گا اس کے بعد یہ نیچے ایک پیرا گراف ہے یہ بھی آپ نے شامل کر لینا اور یہ جو باکس بناو ہے ایک آیت کا ترجمہ یہ بھی آپ نے اسی میں انکلوڈ کر لینا ہے لونگ قویشن نمبر ون کی انصر میں لونگ قویشن نمبر ایسیمانی کتب کے نزول کے مقاصد اور دلائل پر روشن جائیں لونگ قویشن نمبر کان سے پی نمبر 37 پر آپ کو نظر آ جائے گا مقاصد کی ہیڈنگ بنی ہے یہاں سے لے دلائل کی ہیڈنگ بھی اس میں شامل کر لینی اور ایک کمپلیٹ آپ نے لکھنا ہے تیسرا آپ نے پی نمبر 38 پر لے جانا ہے پی نمبر 38 پر یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے کہ لہذا ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور اس کے اصولوں کو اپنے لئے ذابطہ حیات بنائیں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں یہاں تک لوگ کوشن نمبر 3 کا اپنے حاصل لکھ لینا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگلی چپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ